بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کی ایمان اپروز داستان سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے صبر استخامت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لا جواب مثال خائم کی یہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ نہو وہ مبارک ہستی جنہوں نے اسلام کی ابتدائی دور میں بے پناہ مظلوم برداشت کیے لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ نہو کا اصل نام بلال بن ربہ تھا آپ کا تعلق حبشی سے تھا جو آج کی ایر ایڈیا ایتھوپیا کے علاقے میں واقع تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ نہو کے والد کا نام ربہ تھا اور والدہ کا نام حمامہ تھا آپ کی والدہ بھی ایک غلام تھی اور اس طرح آپ بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ نہو مکہ مکرمہ کے ایک مشہور خبیلے کے سردار امہ بن خلف کی غلام تھے امہ بن خلف ان لوگوں میں سے تھا جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن میں شمار ہوتا ہے جب حضرت بلال رضی اللہ نہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا تو ان کے دل میں ایمان کی روشنی چمک ہٹی بغیر کسی خوف و جھجک کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ نہو پر ظلم و ستم کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا امہ بن خلف اور خوریش کے دیگر سردار آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹاتے ان کے سینے پر بھاری پتر رکھ دیتے اور حکم دیتے کہ وہ اسلام سے دست بردار ہو جائے اور دوبارہ بتوں کی عبادت کرے لیکن حضرت بلال رضی اللہ نہو کے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور نہ تھا اور ان کے لبوں سے ہمیشہ یہی آواز آتی تھی اہد اہد یعنی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نہو کا گزر ہوا جب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ نہو کو ام بن خلف کے مظلوم زہتے دیکھا تو ان کا دل بھر آ گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ نہو نے ام بن خلف سے حضرت بلال رضی اللہ نہو کو خرید کر آزاد کر دیا حضرت بلال رضی اللہ نہو کے آزادی کی خبر مدینے کے مسلمانوں geshl восп خوشی کا باعث بن گئی آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ نہو نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام کا پہلا معذن مخرر کیا ان کی آزان کی آواز مدینہ کی پیزاؤں میں گونجتی اور ہر دل کو اللہ کی یاد دلاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وپات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا ان کے لیے مدینہ میں رہنا اب بے حد مشکل ہو گیا تھا ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی تھی اس لئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کر شام ہجرت کا فیصلہ کیا ایک رات حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے اس خواب نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل کو مچلایا اور وہ فوراں مدینہ واپس لوٹے وہاں پہنچ کر جب انہوں نے اذان دی اور اشہدن نمحمدن رسول اللہ کہا تو مدینہ کی پزائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے گونج اٹھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی باقی زندگی شام میں گزاری وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رہے اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے خائم رہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا وصال شام میں ہوا اور آپ کی خبر آج بھی دمشق کے خبرستان میں موجود ہیں تو ناظرین حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر دل میں ایمان ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انسانوں کو جھکا نہیں سکتی اللہ ہمیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسا ایمان عطا فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل میرے پیر حدیث کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ